مدھون کے بابا مرلی والے آپ کا کیا کہنا اوم شانتی آج 31 جنوری 2022 کے ساکار مدھول مہاوہ کے ہیں آج میٹھے میٹھے باپ دادا بولے میٹھے بچے اب سچ کی وارتہ لاب کرنی ہے تم جج کر سکتے ہو کی رائٹ کیا ہے اور رونگ کیا ہے بابا نے کہا میٹھے بچے اب سچ کی وارتہ لاب کرنی ہے تم جج کر سکتے ہو کی رائٹ کیا ہے اور رونگ کیا ہے اور آج مللی کا پرشن ہے انتریامی باپ دنیا کے سبھی بچوں کے اندر کی کونسی بات جانتے ہیں انتریامی باپ دنیا کے سبھی بچوں کے اندر کی کونسی بات جانتے ہیں اور اتر میں بابا کہتے کہ باپ جانتے ہیں کہ اس سمیں سبھی میں پانچ بھوت پرویش ہیں راوڑن سرو ویاپی ہے تم بچوں نے تو پانچ بھوتوں کا دان دیا ہے لیکن کبھی کوئی واپس لے لیتے ہیں مایا کی بہت کڑی باکسنگ ہے بار بار ہارنے سے کمزور ہو جاتے ہیں اس لیے بابا کہتے کہ بچے دان دے کر پھر واپس نہیں لینا ہے مایا سے ہارنا نہیں امرت ویلے اٹھ باپ کو یاد کرنا تو بھوت بھاگ جائیں گے اور گیت ہے نربل سے لڑائی بلوان کی اوم شانتی دیکھو کیسا گیت بنایا ہوا ہے پرنتو سمجھتے کچھ بھی نہیں ہے جیسے گیتہ بھاگوط آدھی بنائے ہوئے ہیں پرنتو سمجھتے کچھ بھی نہیں ابھی تم بچے ان سب کا ارث سمجھتے ہو تفان اور دیوے کی کہانی کیسے بنائی ہے منشے تو ایسے ہی سن لیتے ہیں تم پورے ارث کو جانتے ہو بات یہاں کی ہے چھوٹا دیوہ تو کیا مایا کا تفان ایسا ہے جو بڑے بڑے دیوے کو بھجا دیتا ہے کبھی مرجھا جاتے ہیں یوگ کم ہو جاتا ہے یوگ کو گھرٹ کہیں گے جتنا یوگ لگائیں اتنی جوتی جگی رہے تو یہ بات ابھی کی ہے آتماؤں کی جوتی جگانے کے لیے شما کو آنا بڑتا ہے جس کو ہی پرماتما کہا جاتا ہے پروانے بھی منشے کے لیے کہیں گے تم کہیں گے پرمپتہ پرماتما ہمارے سامنے حاضر ہے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کا شاریرک نام نہیں ہے شیو تو نرکار ہے اور نولیج فل ہے نولیج دے رہے ہیں اس لئے تم کہیں گے ہم حاضر دیکھتے ہیں کیونکہ ان سے ہم نولیج لیتے ہیں سنانے والا ہے شیو منشے کہتے ہیں کہ پرماتما حاضرہ حضور ہے پرانتو پوچھو کہاں ہے کہیں گے سر وویپی ہے یہ تو بات ہی نہیں رہتی وہے آ کر راجیوک سکھلاتے ہیں بابا کہتے تم جانتے ہو شیو بابا ہم کو پڑھا رہے ہیں ضرور آنکھوں سے دیکھیں گے نا آتما بھی ہے نا تم کہتے ہو کہ ہم آتما ہیں ضرور سٹار مثل ہے دیکھنے میں بھی آتی ہے خود آتما کہتی ہے کہ میں سٹار ہوں بہت مہین ہوں آتما بھرکوٹی کے بیچ میں رہتی ہے یہاں بھی جانتے ہیں کوئی کہتے کہ ہم کیسے مانیں اچھا بھرکوٹی میں نہیں سمجھو آنکھوں میں ہیں کہیں نہ کہیں تو صحیح ہے نا صحابہ کہتے کہا نہ کہا تو ہے ہی ہے آتما ہی کہتی ہے کہ یہ میرا شریر ہے بھرکوٹی شد ستھان ہے اس لیے آتما کا نواز ستھان یہاں دکھاتے ہیں ٹکا کی نشانی بھی یہاں دی جاتی ہے آتما کہتی ہے کہ میں ایک شریر چھوڑ دوسرا لیتی ہوں اس میں سنشے کی کوئی بات نہیں آتما یاد کرتی ہے پرمپتہ پرماتما کو اب باپ نے یاد دلائی ہے تمہارا پارٹ پورا ہوا ہے تم پتی تو بن گئے ہو تم سے ساری نولیج نکل گئی ہے یہ بھی پارٹ ہے کسی کو دوش نہیں دے سکتے آتما کہتی ہے کہ ہمارے میں چوراسی جنموں کا پارٹ ہے ڈراما انسار چوراسی جنموں بھوگنے ہی پڑتے ہیں پتی تو ہونا ہی پڑے یہ ابھی تم جانتے ہو جب سمجھایا جاتا ہے تم کہتے ہو بابا بروبر ڈراما میں تو پارٹ ہی ہے میرا آپ نے سمجھایا ہے یہ انادی ڈراما ہے ہم ڈراما کے پر وش ہیں ابھی تم ایشور کے وش ہو تو ڈراما کو جانتے ہو پھر تم راون کے وش ہونے سے بطالے بن جاتے ہو بابا کہتے ہیں کہ میں تم کو کتنی نولیج دیتا ہوں سب کہتے ہیں یہ تو بالکل نئی نولیج ہے سچ اور جھوٹ سدھ کر بتایا جاتا ہے بھارت ہی سچکھنڈ اور جھوٹ کھنڈ بنتا ہے سچکھنڈ میں سچ ہی ہوگا اور جھوٹ کھنڈ میں جھوٹ کا ہی وارتالاپ ہے اب جب تک تم کو سچ کی وارتالاپ نہ ملے تو تم جج کیسے کرو باب کہتے ہیں کہ اب تم جج کرو کہ میں تم کو رائٹ سمجھاتا ہوں یا وہے رائٹ سمجھاتے ہیں بابا کہتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ میں آتما ہوں میری آتما کو کیوں تنگ کرتے ہو آتما ہی تنگ ہوتی ہے آتما الگ ہو جاتی ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی شریر کے ساتھ ہی آتما دکھ سکھ بھوگتی ہے پھر نرلیب کیوں کہتے ہو پرماتما کے لئے بھی کہتے ہیں کہ وہ نام روپ سے نیارہ ہے لیکن جب پرماتما کہتے ہو تو یہ نام بھی ہوا نا کوئی بدبدہ کہتے ہیں کوئی جوتی سوروپ کہتے ہیں جانتے کچھ بھی نہیں یہ ایک ہی ڈراما ہے جو روپیچ ہوتا رہتا ہے ہر ایک ایکٹر کو اپنا پارٹ بجانا ہے ایک ڈراما ہے ایک رجائتہ ہے ان باتوں کو کوئی جانتے نہیں وہ تو سمجھتے کہ آکاش میں یہ جو سٹارز ہیں اس سے بھی دنیا ہے وہاں بھی جا کر ہم لینڈ کریں گے پلاٹ خرید کریں گے اب وہے سکتے ہیں یا جو باپ سمجھاتے ہیں وہے سکتے ہیں باپ ہی تو نولیج فول منوشیہ سرشتی کا بیج روپ ہے کوئی تو بیج ہوگا نا اس کلپ ورکش کا تو باپ سمجھاتے ہیں کہ ورکش بھی ایک ہی ہے یہ ورکش ابھی جڑ جڑی بھوت عوستہ کو پایا ہے اب پورانا جھاڑ ہو گیا ہے پھر نیا کرم لگتا ہے کیونکہ جو مکھے دیوی دیرتا دھرم ہے وہے پرائے لوپ ہو گیا ہے وستار تو سارا ایک بیج کا ہے نا تو باپ کتنی اچھی ریتی بیٹ سمجھاتے ہیں پھر یہ مایا بلی جوتی بجھا دیتی ہے توفان لگنے سے کتنے بڑے بڑے جھاڑ گر پڑتے ہیں لکھتے ہیں بابا مایا کے توفان بہت آتے ہیں اس کو وگن بھی کہا جاتا ہے باپ کہتے ہیں کہ بروپر راون کی آسوری سمپردائے وگن ڈالتی ہے پھر پکارتے ہیں پکارتے پکارتے پھر مایا کے توفان وکار میں گرا دیتے ہیں پرانے پرانے بھی گر پڑتے ہیں باپ کہتے ہیں مایا کے توفان تو آئیں گے پرانتو تم ستھیرم رہنا کبھی کسی کو گصہ نہیں کرنا کہتے ہیں بابا ہم کو کرود بھوت نے جیت لیا باپ کہتے ہیں یہ باکسنگ ہے گھڑی گھڑی گرتے رہیں گے تو کمزور بن جائیں گے تم نے تو وکاروں کا دان دیا ہے نا دان دے کر پھر واپس نہیں لینا کوئی بھی پرکار کا دان دے کر پھر واپس نہیں لیا جاتا ہے کہانی بھی ہے نا راجہ حریش چندر نے دان دیا تھا یہ ہے مثال بیٹھ بنائے ہیں ہاں تو باپ کہتے ہیں کہ انشور کرنا ہو تو کرو نہیں کریں گے تو تم کو کچھ بھی نہیں ملے گا باسطہ میں دان کی ہوئی چیز واپس ہو نہیں سکتی سمجھو کسی نے دان دیا مکان بنانے میں مکان بن گیا پھر واپس کیسے ہو سکتا ہے کنیا دان کی پیسے دیئے شادی ہو گئی پھر وہ واپس کیسے کریں گے دان دی ہوئی چیز واپس آ نہیں سکتی تو باپ سمجھاتے ہیں تم بچوں کو کتنی خوشی ہونی چاہیے سب سادو سند آدھی کہتے ہیں کہ پرماتما سرو ویعپی ہے نام روپ سے نیارہ ہے اب نام روپ سے نیاری کوئی چیز ہوتی نہیں اکاش کا بھی نام ہے نا پرماتما کا سب نام جبتے ہیں شبلنگ کی پرتیما ہے پھر نام روپ سے نیارہ کیوں کہتے ہو پرنتو ہٹھ سے اترتے ہی نہیں اس لیے باپ نے سمجھایا ہے کہ پہلے پہلے کوئی ملے تو پوچھو پرماتما سے آپ کا کیا سمبند ہے وہ پتا ہوا نا تم بچے کہاں بھی سروس کر سکتی ہو شیو کے مندر میں جا کر پوچھو کہ تمہارا پرم پتا پرماتما سے کیا سمبند ہے سامنے شیو کا مندر کھڑا ہے یہ ہے آپ کا کیا لگتا ہے پتا ہے تو پتا کبھی نام روپ سے نیارہ و سرو ویعپی ہو سکتا ہے بابا کہتے ہیں کتنی اچھی اچھی باتیں سمجھنے کی ہے پتا کہتے ہو تو ضرور ان کا نام روپ بھی ہے بندگی کرتے ہو یاد کرتے ہو تو ضرور ان سے کچھ پرابتی ہونے چاہیے ان سب باتوں کو تمہارے میں بھی سب نہیں سمجھتے ہیں بھل یہاں سمکھ بیٹھے ہیں بہ بھی سب اتنا نشچے نہیں کر سکتے آج ہیں کل نہیں رہیں گے تم سنیں گے فلانے چلے گئے دیکھتے ہو کتنے رفو چکر ہو جاتے ہیں طوفان میں گر پڑتے ہیں واسطہ میں سارا گیان تمہاری بدھی میں رہتا ہے جیسے بابا بیج ہے ان کی بدھی میں سارا ڈراما کا گیان ہے جو سکھایا ہے وہ تمہارے پاس بھی ہے جو تم کوئی کو بھی سمجھا سکو نمبر بارتوں ہیں کوئی کی بدھی ستو ہے کوئی کی رجو تمو بابا سے کوئی پوچھے تو بابا بتا سکتے ہیں یا برمہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ تمہاری بدھی ستو پردان ہے وہ رجو تمو ہے سارا سرویس کے اوپر مدار ہے کوئی کو گیان کی اچھی دھارنا ہوتی ہے تو کہیں گے ستو پردان بدھی ہے ہر ایک خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں پوچھتے ہیں بابا ہماری کوئی بھول ہے بابا کہیں گے نمبر ون بھول تو یہ ہے جو تم سرویس نہیں کرتے ہو جس کارن پر بھرشت ہو جائے گا سرویس تو دیکھنے میں آتی ہے نا کتنا سمجھایا جاتا ہے کہ مندروں آدھی میں جا کر سمجھاؤ بل گپوڑا مارتے ہیں کہ ہم سرویس بہت کر سکتے ہیں پرانتو بابا جانتے ہیں کہ یہ سرویس کر نہیں سکتے ہیں ہے بہت سہج جھاڑ ڈراما کا گیان بہت سہج ہے صرف پوچھا جاتا ہے کہ پرمپتہ پرماتما سے آپ کا کیا سمبند ہے باپ ہے تو ورسہ ضرور ملنا چاہیے ضرور ان کے تم بچے ہو ان سے ورسہ ملا ہوگا جو اب گوایا ہے ہم نے بھی گوایا ہوا ورسہ پھر سے پایا ہے نشچے ہونے سے جھٹ ورسہ پانے لگ پڑیں گے پرانتو کسی کی تقدیر میں نہیں ہے تو مانیں گے بھی نہیں تدبیر کر نہیں سکتے یہ بھی جانتے ہیں وہ بابا ہے انتریامی اور میں ہوں باہریامی ایسے نہیں ساری دنیا کے اندر کیا وہ بیٹھ کر بتائیں گے ہاں یہ جانتے ہیں کہ سب کے اندر پانچ بھوت پرویش ہیں اس لئے کہتے ہیں راون سرو ویپی ہے تم نے ابھی بھوتوں کا دان دیا ہی نہیں پرانی دنیا کے دیہ سہیت سب سمبند سے بدھی یوگ نکال ایک باپ کو یاد کرنے میں ہی بڑی محنت ہے یہ محنت رات کو چھریتی ہو سکتی ہے ابھی سے پیکٹس کریں گے تب یاد کر سکیں گے تو امری طویلے کا اثر اچھا چلے گا سویرے جاگنا پڑے سویرے سویرے اٹھ کر بھکتی مارگ میں مالا فیرتے ہیں کوئی رام رام جبتے ہیں کوئی کیا جبتے ہیں انیک منتر ہیں کاشی کا پنڈت ہوگا تو کہیں گے شیو شیو کہو سنیاسی آدھی سب لوگ بھکت ہیں سادھو سادھنا کرتے ہیں گھر بار چھوڑ جنگل میں جاتے ہیں یہ بھی سادھنا ہے نا ہٹ یوگ مارگ بھی ڈراما میں ہے یہ تو جاننا چاہیے کہ سوارگ کا آدھی سناتن دیوی دیوتا دھرم کہاں چلا گیا دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں پرانتو یہ نہیں جانتے کہ ہم کس دھرم کے ہیں ہم بھی پوجا لکشمی نارائن کی کرتے تھے دھرم پھر ہندو کہہ دیتے تھے ابھی تو ہم لکھتے ہیں کہ ہمارا برامن اتھوہ دیوی دیوتا دھرم ہے پھر بھی وہ ہندو لکھ دیتے کیونکہ بھارتواسی سب ہندو ہیں مسلمانوں کا الگ لکھیں گے باقی سب ہندووں کی لائن میں آ جاتی ہیں یہ ہے ونڈرفل راز ہے اب تمہاری بدھی میں بے حد کی نولیج ہے اس سرشتی چکر کو ڈراما ہی کہیں گے ڈراما ریپیچ ہوتا ہے ناٹک نہیں اس ناٹک میں کوئی ایکٹر نہ ہو تو بدلے میں کوئی اور ایکٹر ڈال دیتے ہیں کوئی بیمار ہو تو ریپلیس کر دیں گے چیترنے ناٹک ہوتے ہیں ان کو ناٹک بھی نہیں ان کو ڈراما کہیں گے ان میں کوئی چینج نہیں ہو سکتی منوشے کہتے ہیں کہ ہم مکتی کو پائیں پرنٹو ڈراما میں یہ چینج ہو نہیں سکتی یہاں کوئی جانتے نہیں کہ یہ ڈراما ہے اس سے کوئی نکل نہیں سکتا یہ بڑی سمجھنے کی باتیں ہیں ہے بھی پرانا انیک بارپارٹ بجایا ہے چکر لگایا ہے ان باتوں کو کوئی سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے سمجھتے بھی ہیں کہ بروبر ایک گوڈ ہے اور یہ ہے ورڈ کی ہسٹری جوگریفی ریپیٹ ہوتی ہے پرنٹو جاننے کی کوشش کریں اس کی فرصت نہیں ہے پرانے بچوں کی ہی بدھی میں یہ نہیں رہتا توفان لگتے رہتے ہیں آگے چل بردھی کو پاتے رہیں گے بہت آئیں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے موت جب نزیک آئے گا تب جلدی سمجھیں گے تم تو کہتے ہو کہ وناش آیا کی آیا ان سے پہلے برسہ لینا ہے پھر تم کہیں گے اتنا دیری سے آئے ہو ابھی تو رات دن یوگ میں رہو تب وکرم وناش ہو وکرم بہت ہے ٹائم لگتا ہے ان کو بھی کتنا سمیں لگا ہے اب تک پوائنٹس رہی ہوئی ہے ہم تو دھنڈورہ پیٹتے آئے کہ موت آیا کی آیا جیسے شیر کی ایک کہانی ہے نا وہ سمجھتے یا گھپوڑا مارتے ہیں ایک دن وناش تو آ ہی جائے گا پھر بھاگے گے پرنتو ٹو لیٹ ہے یہ بہت کی بات پھر ان سے یہ کہانیاں بنا دی ہیں وکرم وناش کے لیے یوگ اگری بہت چاہیے ہاں نئے نئے بہت ایسے بھی نکلیں گے جو بہرانوں سے بھی دیکھے جائیں گے مارجن ہے باپ کہتے ہیں بھل گھر میں رہتے ہوئے رات کو جاگو جتنا جو دوڑے باپ کہتے ہیں بھل رات کی نیند بھی نہیں کرو بہت دیکھے جائیں گے یہ کتنی تراؤڑ کی نولیج ہے بیڑا ہی پار ہو جاتا ہے سب کامنائیں صدھ ہو جاتی ہیں اچھا میتھے میتھے سکیلدے بچوں پرتی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ ماننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا جی کو دلواجان سکھوا پریم سے نمستے اوم شانتی پیارے بابا میتھے بابا میرے بابا شکریہ بابا شکریہ بابا شکریہ بابا دھارنا کے لئے مکھے سار ہے پہلا پوائنٹ ہے بیناش کے پہلے باپ سے پورا پورا ورسہ لینا ہے رات دن یوگ میں رہوی کرم بیناش کر نمبر آگے لینا ہے اور سیکنڈ پوائنٹ دے سہیت پرانے دنیا کے سب سمبندھوں کو بدھی سے بھول ایک باب کو یاد کرنا ہے جو چیز دان دے دی اسے واپس نہیں لینا ہے اور وردان ہے سنکلپ روپی بیج دوارا ستھی میں ستھت ہو کر چیک کرو شکتشالی بناو تو وانی اور کرم میں سوتا ہی سہج سفلتا ہے ہی جدی بیج شکتشالی نہیں ہوتا تو وانی اور کرم میں بھی ستھی کی شکتی نہیں رہتی ضرور چیتنی میں ستھی سروپ بنے ہو تب تو جڑ جتروں دوارہ بھی اور آتمائیں ستھی پرابت کرتی ہیں اور سلوگن ہے یوگ اگنی سے ویرث کے کچڑے کو جلا دو تو بودھی سوچ بن جائے گی یوگ اگنی سے ویرث کے کچڑے کو جلا دو تو بودھی سوچ بن جائے گی اوہ شانتی تو آج لبلین ستھیتے کا انبھاو کرنے کے لیے بابا نے کہا کہ سمیں پرمان لب اور لا دونوں کا بیلنس چاہیے لو میں بھی لب محسوس ہو اس کے لیے آتمک پیار کی مورتی بنو تب ہر سمسیہ کو حل کرنے میں سہیوگی بن سکیں گے شکشہ کے ساتھ سہیوگ دینا ہی آتمک پیار کی مورتی بننا ہے بابا کہتے ہیں لو میں بھی لب محسوس ہو مطلب فرمنس بھی ہو اور پریم بھی ہو اس کے لیے کیا ہوگا آتمک پیار کی مورتی بنو بابا کہتے ہیں آتمک پیار ہوگا تو ہم ان کو کڑے شبدوں میں بھی بولیں گے تو ان کو کڑائی محسوس نہیں ہوگی آم شانتی اور اب یہ ہے ایک بہت اچھی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں موسیقی موسیقی موسیقی